تنزیلہ ریاض کہتی ہے کہ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہے لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے محبت کی اینک لگا کر دیکھنے سے انسان فرشتہ نظر آتا ہے اصل میں ہوتا نہیں ہے عورت کے آنسو ہتھیار ہوتے ہیں اور من چاہی عورت کے آنسو ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہے اگر دنیا میں صرف الفاظ ہی کافی ہوتے تو خدا نے صحیفوں اور مقدس کتابوں کے ساتھ انبیاء نہ اتارے ہوتے دل میں بسنے والا مرد جب عورت کے حسن و خوبصورتی کو سراہتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے تو عورت ہواوں میں اڑنے لگتی ہے اور باقی دنیا اور دنیا دھاری جیسے اس کے جوتے کی نوک پر آگ کھڑی ہوتی ہے مرد الجبرہ کے سوال کی طرح ہوتا ہے جس طرح الجبرہ کے سوال میں فارمولہ سمجھ آ جائے تو سوال حل کرنا آسان ہو جاتا ہے اسی طرح شوہر کی رمز بھی سمجھ میں آ جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے خلوص کا بھاو تو آنا بھی نہیں ہوتا یہ تو ہے ہی لٹانے کی چیز جتنا لٹاؤگے اتنا ہی واپس پاؤگے ہاتھ والا نلکہ دیکھا ہے یہ خلوص ہاتھ والے نلکے کی طرح ہوتا ہے جتنی طاقت سے چلاوگے اتنا پانی آئے گا تم مجھے چھوڑ تو نہیں دوگے نا مرد کی محبت میں مبتلا ہر عورت کو یہ خدشہ زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر ضرور ستاتا ہے اگر کوئی لڑکی یہ کہے کہ وہ نرسنگ کی طرف اس لیے آئی ہے کہ اسے شوک ہے تو مجھے یہ اس صدی کا سب سے بڑا نتیفہ لگتا ہے بھلا کوئی انسان اپنی ضرورت کو اپنا شوک کیسے کہہ سکتا ہے بیٹیاں پالنا صرف اکیلی ماں کا کام نہیں بیٹیاں صرف لات سے نہیں ہمت اور فخر سے پالی جاتی ہیں سیپ میں پلنے والے چمکدار موٹی کی طرح جو بظاہر ریت کا ذرہ یا بارش کا کترہ ہوتا ہے مگر سیپ میں موجود کیڑا اسے سینچ سینچ کر موٹی بنا دیتا ہے جب اولاد جوان ہو جائے بلخصوص بیٹیاں بڑی ہو جائے تو باپ سوچوں میں ہی گم رہا کرتے ہیں انسانوں کو پرکھنے میں جذباتیت کا شکار نہیں ہوا کرتے مرد اگر بے تکلوفی سے بات کرتا ہے تو یہ اس کی محبت نہیں ہوتی یہ اس کی عادت بھی ہو سکتی ہے حوصلہ وہ نہیں ہوتا جو اپنی ذاتی تکلیف میں کیا جاتا ہے اصل حوصلہ تو وہ ہوتا ہے جو خود سے وابستہ جان سے پیارے رشتوں کی تکلیف میں کیا جاتا ہے سیاہیاں صرف بخت کی بری لگتی ہیں ورنہ تو سیاہیاں ہی زندگی ہیں بچہ نو مہینے ماں کے تاریخ سیاہ پیٹ میں ہی پلتا ہے اور نمو پاتا ہے سونا جس طرح تب کر کندن بن جاتا ہے اسی طرح محبت جب اپنی خالص ترین شکل میں ڈھلتی ہے تو ممتہ بن جاتی ہے اگر کسی انسان میں یہ دو نشانیاں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ آپ سے اگتا چکا ہے یا تو وہ خود اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے یا خود اپنے آپ سے گم ہو جاتا ہے یہ مایوسی ہے اور مایوسی اللہ کو پسند نہیں سو فیصد محنت کے بعد بھی اگر ناکامی کا مو دیکھنا پڑے تو سمجھ جاؤ کہ یہ کہیں نہ کہیں تمہاری بدقسمتی کا کھیل ہے پاکستان وہ واحد ملک ہے جو دنیا سے اللہ کے نام پر لیا گیا تھا اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ اللہ کے نام پر دی گئی چونی اٹھنی بھی ضائع نہیں ہوتی تو ملک کیسے ہوگا